بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محسین آنا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج اتوار کا دن ہے اور تاریخ ہے چھبیس بھئی ناظرین آج چھٹی کے روز دھماکے دار اہم ترین بریکنگ نیوز آئی ہے جس نے آل شریف کے اوپر بجلیاں گرا دی ہیں یا آل شریف کو اگر کہا جائے کہ اب شریف خاندان کا جو کھیل ہے وہ ختم ہوتا و صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے اس خبر کے بعد چونکہ آج چھٹی کا دن تھا مگر چھٹی ہونے کے باوجود صبح سے ہی گرمہ گرم خبریں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جس نے شریف خاندان کے اندر بیچینی بڑھا دی ہے یہ خبریں کیا ہیں کون کون سی آج صبح سویرے خبریں سامنے آئی ہیں جس نے شریف خاندان کے اندر حلچل پیدا کر دی ہے اور ادھر ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے نائکرام تشویشنا خبریں سامنے آ رہی ہیں ان کی چونکہ گزشتہ تین چار دن سے طبیعت ناساز تھی ان کو اسپتال منتقل کیا گیا تھا تو اب ان کے حوالے سے کیا اہم ترین اطلاعات سامنے آئی ہیں اس کے حوالے سے بھی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بو پیج کو فول سبسکرم نہیں کیا تو لازمی کر دیں سات پنے بل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے رہے ناظرین پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان سے بات کرنا اس وقت پاورفل سیکٹر کی یا اس حکومت کی مجبوری بن چکا ہے کیونکہ جب تک عمران خان کو انگیج نہیں کیا جائے گا اس وقت تک پاکستان کے آندرونی جو معاملات ہیں یہ حل نہیں ہوں گے اور حکومت کی یہ خواہش ہے یا پاورفل سیکٹر کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اس نظام کو اس سیٹ اپ کو کس نہ کسی طرح تسلیم کر لے اور چند ماہ کے لیے یا ایک دو سال کے لیے اس سیٹ اپ کے اوپر مہر لگا کے اس کو چلنے دیا جائے مگر پاکستان طریقہ انصاف کسی صورت بھی اس سیٹ اپ کو تسلیم نہیں کرنے والی طریقہ انصاف تو یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمارے منڈیٹ جو چوری شدہ منڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے اور ہمارے جتنے بھی رہنما اس وقت کارکون ہیں سیاسی قیدی ہیں سب کو جیلوں سے رہا کیا جائے اور جو پاکستان طریقہ انصاف کو بند گلی میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی بند کی جائے کیونکہ ابھی دو دن پہلے ہی پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی سیکرٹیریٹ دفتر کے اوپر حملہ کیا گیا وہاں پہ اس کو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی سی ڈی اے کی جانب سے جواز بنا گیا کہ جی یہ نجاز تجاوزات پاکستان طریقہ انصاف نے کر رکھی ہیں حالانکہ طریقہ انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں کوئی نوٹس نہیں ملا مگر حکومتی رہنما حکومتی جو وزرہ ہیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ جی طریقہ انصاف کو کئی نوٹس جاری کیا گئے تھے نہ جانے یہ نوٹس صرف صرف سی ڈی اے کی جانب سے پرنٹ آؤٹ کیا گئے تھے آگے ڈیلیور نہیں کیا گئے تھے اس حوالے صدقہ فصل نے بقیادہ بتایا کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی نوٹس نہیں ملا اگر ہمیں نوٹس ملتا تو ہم خود اس کی جو کارروائی ہے وہ کرتے تو آج صبح سے ہی ناکرام جو پہلی اہم دنی ڈویلپنٹ ہوئی تھی وہ محسن نکوی کی علی امین گنڈاپور سے ملاقات ہوئی تھی کل جب علی امین گنڈاپور نے اجلاس کے بعد گفتگو کی میڈیا سے اس اجلاس میں آرمی چیف جنہ عاصم منیر صاحب چاروں وزراء وزراء اللہ جو ہیں وہ اور وزیعظم شہباشیز اس اجلاس میں موجود تھے چونکہ سرماکاری کے حوالے سے ایس آئی ایف سی کا یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا اس اجلاس کے بعد علی امین گنڈاپور نے جو گفتگو کی کے آرمی چیف سے دو بار بات کی ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو بات کرنا چاہتا تھا وہ اس کا محول نہیں تھا اور ویسے بھی انہوں نے کہا کہ جب ویسے ہی مجھے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے یا بات چیز چل رہی ہے تو پھر اس محول میں ایسے موقعوں کے اوپر بات کرنا بنتا نہیں تھا اس کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو چند روز میں اچھی خبریں اچھا نتیجہ ملتا ہو دکھائی دے گا پھر آج صبح سے ہی علی امین گنڈاپور سے محسن نکوی کی ملاقات ہوئی محسن نکوی کی ملاقات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کے اشارے پر کس کے جنب سے یہ ملاقات ہوئی ہے مگر پھر جو اصل خبر ہے اس ملاقات کے بعد اڈیلہ جیل سے کھڑاک ہوا یہ اس ملاقات کے فوری بعد علی امین گنڈاپور اڈیلہ جیل جاتے ہیں اڈیلہ جیل جا کے یہ عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں بظاہر تو اس ملاقات کے حوالے سے جو خبریں آئیں کہ سائی ایف سی اجلاس کے حوالے سے کے بعد کی جو ستحال ہے علی امین گنڈاپور نے عمران خان کو اس حوالے سے اگاہ کیا مگر جو اندرونی معاملات ہیں جو اندرونی خبر ہے جو میڈیا نہیں بتا رہا وہ یہ ہے کہ باتچیت چل رہی ہے عمران خان کو علی امین گنڈاپور نے طاقت و حلکوں کا پیغام پہنچایا کیونکہ طاقت و حلکوں کا پیغام علی امین گنڈاپور کو ملا محسن نکوی نے پیغام دیا اب وہی پیغام فوری طور پہ علی منگنڈپور نے جا کے عمران خان کو پہنچایا ہے اس ملاقات میں ناکرام یہ چالیس منٹاک یہ ملاقات جاری رہی ہے اڈیلہ جیل کے اندر اور یہ ملاقات جیل کانفرنس روم میں کی گئی ہے ملاقات میں پارٹی اور ملکی سیاست حوتی حال کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے ملکی اور پارٹی اور سیاست حوتی حال یہاں سے آپ جان سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے بات کی ہے گزشتہ کئی دنوں سے اور یہ بات چل رہی ہے عالمی طاقتیں بھی چاہتی ہیں انہوں نے اس حکومت کو اور اسٹیبشمنڈ کو پیغام پہنچایا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس معاملت کو آپ حل کریں پاکستان کے اندر سیاست حوتی حال جو اس وقت کنٹرول سے باہر ہوتی جارے اس کو کنٹرول کریں اسے صورت آپ ملک کے اندر سرمائے کاری لاسکتے ہیں کیونکہ محمد بن سلمان نے پاکستان آنا تھا مگر نہیں آئے اور پھر خبریں سامنے آئے کہ انہوں نے بھی پیغام پہنچایا کہ جب تک میرا دوست عمران خان جیل میں ہوگا اس وقت تک میں پاکستان نہیں آؤں گا اب ناکرام قطر سے حوالی اس خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر کے امیر جو ہیں اور قویت کے امیر انہوں نے وزعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی ہے اس حوالے سے جو قطر اور قویت کے صفیر انہوں نے وزعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور قطر اور قویت کے امیر کا جو پیغام ہے خط کے ذریعے وہ وزعظم شہباز شریف کو پہنچایا لیکن یہ بھی اس وقت ممکن ہوگا کہ ان تمام غیر ملکی شخصیات کے پاکستان دورہ کرنے سے پہلے عمران خان سمیت دیگر جتنے بھی رہنمہ ہیں یہ جیلو سے رہا ہوں گے اور ایک ایک کر کے اب پاکستان طریقہ انصاف کے بانی چرمین عمران خان کے جو مقدمات ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو چکے ہیں اس طرح اب آپ کو یہ بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اب یہ جو معاملات ہیں وہ بہتری کے طرف جا رہے ہیں کیونکہ محسن نکوی کی علی امینگنڈاپور سے جو ملاقات ہوئی اس ملاقات کو بڑا اہم سمجھ جا رہا ہے اور اس ملاقات کو لے کے آل شریف میں شریف خاندان میں بیچینی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ پہلے ہی نواشی صاحب جو ہیں وہ محسن نکوی کو اس حکومت میں دیکھ کے خوش نہیں تھے تو محسن نکوی کو جو نواشی صاحب ہٹانا چاہتا ہے اس لیے نواشی صاحب نے رانا سنانا صاحب کو ان کیا ہے اور یہ پاورفل سیکٹر کو بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم یہ اساملیوں کو تعلیل کر دیں گے ہم اسصیفے دے کے فوری طور پر میٹر ایلیکشن کی طرف جائیں گے اور یہ حکومتی وزراء کئی بار اس خدشے کا اظہار بھی کر چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو چل رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے سیبشمنٹ کے درمیان چونکہ یہ اوپنلی تو مذاکرات ابھی نہیں ہوئے ہیں مگر میسیجز ایک جگہ سے دوسری جگہ بہخوبی پہنچا جا رہا اور ہم سب کو وہ نظر پیار ہیں تو باقے پٹھتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے حالے سے اہم ترین تشویشنا خبر سامنے آ رہی ہے کہ گزشتہ تین چار دن سے ان کی حالت بگڑ چکی تھی اور پھر ان کو سرسر اسپتال لاہور داخل کیا گیا تھا تو اس حوالے سے اب اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ کچھ بہتر ہوئی ہے کیونکہ پہلے ان کو بتایا گیا کہ ڈاریا ہوا گرمی کے وجہ سے ان کی جو طبیعت ہے وہ بگڑ گئی تھی پھر ان کو اسپتال لایا گیا وہاں پہ ان کا علاج چلا اب اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی طبیعت پہلے سے کافی زیادہ بہتر ہے پاکستان طریقہ انصاف مطالبہ کر رہی ہے کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت سیاسی قیدی ہیں جو طبیعت کے حوالے سے بھی جو کافی زیادہ ان کی طبیعت خراب ہے عمر کے بھی اس حصے میں ہیں تو اس لئے ان کو فوری طور پر جو ہے وہ رہا کیا جائے پرویز لاہی کو تو رہا کر دیا گیا اب ممکن ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی جلد ہی رہا کر دیا جائے گا آپ نے بہت سارا خیار رہے ہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لے اللہ حافظ